اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس پر ایک پورا علم الاخلاق جو قرآن کا ایک مکمل کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے ایتھکس قرآنی ایتھکس کے لیے یہ آیت یوں سمجھ یہ کی جڑ اور بنیاد ہے لیکن یہ سمجھنے کہ یہ آیت یہاں آئی کیوں ہے بس منظر میں وہی تحویل قبلہ بھی ہے تحویل قبلہ کے چار رکوع پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ تو سو بیڈ ہیں اس سے پہلے چور میں رکوع میں آئیت تھی ادھر بھی پھر اتنی آیتیں چھوڑ کر اتنا چھوڑ کر پھر یہی نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو یہ نہیں کہا یہ نیکی نہیں ہے نیکی یہی نہیں ہے یہ بھی نیکی ہے جو ظاہر ہوگا نیکی کا وہ بھی نیکی ہے لیکن اصل سے اس کا باطن ہے باطن صحیح ہے نیک ہے تو حقیقت میں نیکی یہ نیک ہے ورنہ نہیں ولیکن من برہ بلکہ نیکی تو اس کی ہے اب یہاں سے شروع ہوا جو نیکی کی جڑھ ہے بنیاد ہے من آبر اب اللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین سب سے پہلے ایمان تاکہ تحصیح نیت ہو جائے یہ جو ایمان اللہ اللہ پر یعنی جو نیکی کر رہا ہے صرف اللہ سے عجل کا تعلیم ہے والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر کہ اس کا کوئی عجل دنیا میں نہیں صرف آخرت میں مطلوب ہے ورنہ آدمی سعوداگری کرے تو خانداری کرے کپڑا بیچے کچھ اور بیچے دین تو نہ بیچے دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور سوائے اللہ کے نظا کے کوئی اور سے مقصود نہ ہو والملائکت والکتاب والنبیین اور ایمان لایا فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں فرشتہ لایا دین کتاب بن گئی اور انبیاء پر آئی وہ کتاب ایمان بن رسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے آئیڈیل ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا اس گمراہی سے بچنے کی ایک شکل ہے کہ ایک مجسمہ کو کمل ہے ایک اصوہ کاملہ سامنے ہو جس میں معتبل ہوں تمام چیزیں اور وہ ہمارے لئے اصوہ کاملہ بحمد رسول اللہ کی شخصیت ہے نیکی کے ظاہر کے لئے ہم انہیں میار سمجھیں گے جو شہد جتنی ان کی صیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اس سے کم نہ ہو کوشش یہ ہو آئیڈیل یہ ہو کہ بالکل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصوہ کاملہ تپیرمی کرے وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنَ عَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِلْقُرْمَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ اور دیا اس نے مال یا دے وہ مال اس کی محبت کے على الرغم على حبہی اللہ کی طرف نہیں ہے على حب المال على الرغم مال محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے وَالْقُرْبَا قرآبتداروں پر وَالْيَتَامَا يَتِيمَوْا پر وَالْمَسَاقِينَ مُتَاجَوْا پر وَابْنَ السَّبِيلِ مُسَافِرْ پر وَالسَّاحِلِينَ اور مانگنے والوں پر وَفِرْرِقَاب اور لوگوں کی گردنیں چھوڑا لیں گویا کہ نیکی کے مظہر میں امولی مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی ہے اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے عبادات کے انباغ لگے ہو اور دل میں شکاوت ہو انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے کسی کو تکریف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں بال موجود ہو وہ دین کی روح سے بلکل خانی ہے یا آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے لَن تَنَعْلُ بِلْرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے جس سے طبیعت گھبرا گئی اکھتا گئی کپڑے میں جو گو سیدہ ہو گئے وہ یہ لیے حاتم تائی کی قبر کو لات مار دی وہ نہیں جو شہد پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی وَعَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتِ زَكَاةِ دیکھئے نماز اور زکاة اب آ رہے ہیں یہ ہے حکمت دین کہ ایک ہے روح دین وہ ہے ایمان اور جو اس کے مظاہر ہے مظہر اول انسانی ہمدردی نمبر دو میں ہے پھر نماز اور زکاة اور یہاں زکاة کو علیدہ ذکر کیا ہے اور اس آیت کا حضور نے حوالہ دیا دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا بس ہم نے زکاة مکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا بڑی بےوقفی ہے مال میں حق ہے زکاة کے سوا بھی اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی دیکھو اس آیت میں کیا ہے زکاة کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو ترو تعلیٰ رکھنے کے لیے نماز ہے اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چرھانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکاة ہے اتنا تو دو نہ کم سے کم بوتل کا مو تو کھلے کورک تو نکلے اس کا اگر بوتل کا کورک نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے تو زکاة ہے تو کورک کے مانے ڈائی فیصد ہے کیا ہے لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نکلے گا جو زکاة میں نہیں دیتا اس نے کیا کرنا ہے وَلْمُفُونَ بِعَحْدِهِمِ ذَا عَحَدُو اور وہ کہ جو اپنے عہد کے پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لیں سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا لَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا پھر عہد شریعت کا ہے جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ پھر آپس بھی جو بھی معاہدے ہو جائیں اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں شاہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے شاہر کی ذمہ داریاں ہیں اس کے فرائز ہیں بیوی کی ذمہ داریاں اس کے فرائز ہیں شاہر کے حقوق ہے بیوی کے حقوق ہے پھر جو بھی امپلائر امپلائر ریلیشنشپ ہے معاہدہ ہے کانٹریکٹ ہے جو آبارا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی معاہدوں کے پر ممنی ہے بہت 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 بزنس بھی ہے وہ کانٹریکٹ میں چلتا ہے تو اگر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر دیا ہے اسے پورا کرنا ہے تو ساری سٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام معاملات کی وَالْمُفُولَ بِأَحْدِهِ مِذَا عَحَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالْبَرَاءِ وَحِئِنَ الْبَعْصَ اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقع میں جنگ کی حالت میں اور تکلیف میں یعنی ایک نیکی ہے قدبت کے بکشیوں کی نیکی ایک نیکی یہ ہے یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی یہ نیکی صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی جو نیکی اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لئے میدان میں آو گا اور جب باطل کا سر کچلنے کے لئے میدان میں آو گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی صحابہ اکرام کو بھی جانے دینی پڑے گی ہیں سیکڑ و صحابہ نے جام شہادت نشتیا تو آخری چوٹل کیا ہے گویا کہ سمم بونم جس کو کہتے ہیں ایتھکس کے اندر کہ اس نظریہ اخلاق میں سب سے اونچی مندل کونسی ہے وہ سمم بونم جو ہے اسلام کا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْصَ وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاهُونَ بَلَاكِلْ لَا تَشْعُونَ وہ آیت یاد کر دیجئے اُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُونَ یہ ہیں لوگ جو سچے ہیں دعویٰ تو نیک و کاری کا بہت سو کو ہے یہ ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُتْتَقُونَ اور یہی حقیقت میں متقی ہیں تمہارے دینوں میں کوئی اور نقشے بیٹھے ہوئے کوئی لباس ہے وضاقتہ ہے بس یہ بڑا متقی آدمی ہے تقویٰ اس کا نام ہے یعنی یہ پوری انسانی شخصیت کا ایک حیولہ ہے ایک پوری انسانیت کا ایک فرد کا نقشہ کھیج دیا گیا ایک کریکٹر کا اس کے اندر روح ایمان اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کی یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں اللہم رب نجعلنا منہم اللہم رب نجعلنا منہم صدق اللہ العظیم